اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے سیکنڈ یئر کی میتیمیٹکس ایکسرسائز 7.3 ہے اور کوسٹن نمبر 1 کے پارٹ 10 اور 11 سالو کریں گے آپ کا اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن 500 لیکچرز اویلیبل ہیں اور جن سبجیکٹس کے لیکچرز اویلیبل ہیں ان میں شامل ہے انڈسٹریل کیمیکل پروسس انڈسٹریل سٹائیکومیٹری کیمیکل انجینئرنگ اورگینک کیمیسٹری میتیمیٹکس اور اس کے علاوہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ٹاپکس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ایکسرسائز 7.3 ہے کوسٹن نمبر 1 ہے اور اس سوال میں دیے گیا فنکشن کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور رول 1 کے مطابق انٹیگریٹ کرنا ہے اور رول 1 کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسا فنکشن جس کی پاور ہو اور اس کے سامنے اس کا ڈیویٹی بھی موجود ہو تو پھر ہم اس کو اسی فارمولے کے مطابق انٹیگریٹ کرتے ہیں اور انٹیگریٹن کا جو ریزالٹ ہے وہ اس فارمولے میں رائٹ سائٹ پہ اویلیبل ہے اس کے مطابق ہم اس کو لیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ ہے ایکس سوکیر پلس 3 ایکس پلس 4 اور اس کی پاور کو اگنور کر کے ہم نے اس کا ڈیویٹیو دیکھنا ہے اور اس کا ڈیویٹیو بنے گا 2 ایکس پلس 3 اور وہ ہمارے پاس آگے موجود ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے اوپر یہ فارمولہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس فارمولے کے مطابق ہم نے پہلے فنکشن لکھنا ہے فنکشن یعنی کہ fx اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا fx اس کے بعد ہم نے اس کی پاور میں ایک ایڈ کرنا ہے 3 پلس 1 4 ہو گیا بٹے میں بھی 4 ہو جائے گا پلس c فارمولے کے مطابق آئے گا اور یہ ہی ہمارا آنسر ہے